محفل میں بیٹھنے والے انہوں نے سرکار سے سوال کیا کہ سرکار بزرگ ایک بہت بڑے تھے جن کے ہاں پہ ایک چور گیا تھا چوری کرنے کے لیے تو ان بزرگوں نے اسے کتر بنا کے بھی دیا ہم بھی آپ کے پاس اتنے سالوں سے چور بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ہم پر بھی نظرے کرن کریں آپ نے فرمایا وہ تھا ہی کتب آیا تھا چور بن کر اسی طرح محفل میں ایک اور بندے نے سوال کیا کہ جناب ولی کس طرح بن جاتے ہیں کچھ ہمیں بڑا آسان سا راستہ اور نسخہ بتائیں آپ بہت مہربان تھے آپ نے فرمایا لو آج کے بعد تم سارے ولی ہو اب آپ اپنی ولیت کی حفاظت کرنا ہم پھیل ہوگے اچھا دی یہ آج کی محفل کے ایک رونک انہوں نے نہ کوئی دریاء چھوڑے نہ دشت چھوڑے اور تمام درویشوں اولیاء کے سفیر بن کر محبت کے سفیر بن کر انہوں نے شہر شہر ملک ملک سفر کیا اور صوفیاء کا جو محبت کا پیغام ہے وہ انہوں نے ہر جگہ پنچایا پنچا رہے ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں بابا جیسی میں نے پوچھا کہ آپ نے کتنا پڑھے ہیں کہتے ہیں میں تو بے پڑھ ہوں تو میں نے کہا اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں اور مجھے انہوں نے کہا اچھا یہ صفحہ تو پڑھو وہ میں نے ایک صفحہ پڑھا بابا جی کے پاس بیٹھ کے تو میرے خالقہ دو تین لائنیں پڑھ بیٹھا تھا وہ اتنے مشکل الفاظ تھے میں کہا بابا جی آپ تو پڑھے پڑھے لکھے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں میں پڑھا لکھا بھی میں کہا یہ کیسے لکھا کہتے ہیں پتا نہیں کیسے لکھا مجھے بھی نہیں پتا تو جناب بابا محمد یایہ خان صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بھی پیغام محبت دیں ہم سننے کے لئے بے اتاب ہیں بابا محمد یایہ خان صاحب سفیر محبت بابا جی ایسے ملامتی بزرگ ہیں جو بہت سلامتی کے ساتھ چال رہے ہیں اللہ نے سلامت رکھ لیں آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایمان داری سے میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی بات ایسی پچھنا نہیں رہی جسے میں مزید کہہ سکا ہوں مجھ سے بیشتر میرے تمام بزرگوں نے دوستوں نے عزیزوں نے جو کچھ بھی کہا وہی کچھ تو میں بھی کہنے والا تھا جب انہوں نے کہہ دیا تو اب میرے پاس رہنے کو کوئی چیز باقی نہیں لے ڈال بے ڈال لفظ پر لفظ مکشد مکشی نہیں ماری جاتی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرا کہنا آسان کر دیا گیا میں تو ششدر رہ گیا جب میں نے یہ سب پہ سنا کہ میرے واسم صاحب کے لیے اتنا کچھ کہا گیا اتنا کچھ کہا گیا جس سے میں بھی عزیز شاہ اللہ کے لیے تھا میرے وزرگوں نے یہ بھی کہہ لیا وقت کی کمی ہے اور میرے پاس بھی وقت کی بڑی کمی ہے میں اب ایک ایسے مور پہ ہوں ایک ایسے مرحلہ میں ہوں کہ جس جو یہ نا تو صاحب دکھائی دیتا ہے نا صاحب سوچائی دیتا ہے نا صاحب سنائی دیتا ہے اب میں تو نفی کی کیسی مندل میں ہوں کہ سواد کیا کوئی لفظ میں دھورا نہیں سکتا نہ کہہ سکتا اللہ محسوس لے اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی محمد میں ایک بات سے بڑا خوش ہوا کہ ہم نے اپنے لیے ایک سلسلہ تلاش کر دیا کہ ہم واسفین ہیں بڑا خوش ہوا مگر میں یہ سنجھتا ہوں کہ ہم نے واسفیت آ جانی چاہے گی جب تک واسفیت نہ آئے گی واسفین ہم کیسے بنیں گے مسلمان بحث کلمہ پڑھنے سے تو شاید ہو جاتا ہو لیکن عملی دور پہ تو نہیں ہوتا چب تک اس میں عمل صادق واضح نہ ہو ہمیں واسفیت پیدا کرنی چاہیے کہ واسفیت کیسے ہمیں پیدا ہوگی یہ بڑا ضروری ہے تو جو کل سرکار نے فرمایا میں بھی انہی کا لگایا ہوا ایک پودا ہوں میرے دسم کا یہ کہ ایک بال جو ہے وہ انہی سے ہی ہے میں نے جو کچھ سیکھا جو کچھ پڑھا جو کچھ رکھا جو کچھ جانا اور جو کچھ دیکھا وہ انہی کی آنکھ سے انہی کی نظر سے انہی کی سوچ سے اور انہی کی دعا سے اس سے زیادہ میں بچھنی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو واسفیت بھی بتائے اللہ تعالیٰ آپ نے واسفیت بھی پیدا کرے واسفین ہے میں بھی واسفین ہوں اور جو کچھ انہی نے لکھا فرمایا جو انہی کی سوچت ہے انہی کی اصل عمل ہمیں واسفیت واسفین بنائے گا اللہ آپ کو سب کو سلام دیکھیں انہی کیا ہے اللہ موسیقا